نمشکار ساتھیوں اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ پچھلے تین سالوں میں آن لائن بزنس بڑھا ہے اور پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال میں کورونا کے اسکال میں اس ویاپار کو وردھی ملی ہے آن لائن بزنس کو بوم ملا ہے اور آنے والے تین سے پانچ سال کے اندر یہ ویاپار پورے طریقے سے ویاپار کرنے کے طریقے کو بدل دے گا جسے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آج چھوٹی سے چھوٹی سوئی سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک آن لائن آویلیبل ہے اور ویقتی پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ ہو اسے انڈروائیڈ فون چلانا آتا ہے آن لائن آرڈر کرنا آتا ہے پیمنٹ کرنا آتا ہے میری اس بات سے آپ سبھی سہمت ہوں گے آج ہم بات کریں گے ان لینڈ اونرز کی جن کے پاس جمین تو ہے لیکن گرامیڈ بھنڈارن یوجنا کی تحت وہ اپلائی نہیں کر پائے تو کیا وہ کمرشل لیول پر لوجسٹک ویئر ہاؤسز بنا کر کے ان ای کامرس کمپنیز کو کرائے پر دے سکتے ہیں اگر ہم ایک چھوٹے شہر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں رہتا کہ بمبئی یا دلی میں ایسے کون سے بروکرز ہیں جو ای کامرس کمپنیز کے پینل میں رجسٹرڈ ہیں اور پورے دیش میں بی کلاس سٹیز ہو سی کلاس سٹیز ہو یا ان سی کلاس سٹیز کے چھوٹے چھوٹے کزبے ہو وہاں پر وہ ویئر ہاؤسز کے لیے ریکوائرمنٹ ان کی ہے ایسے ہی کچھ پرشن ہے کہ ای کامرس کمپنیاں کس طریقے سے ویئر ہاؤس کرائے پر لیتی ہیں ان کے کیا مابدند ہے کس پرکار یہ ویئر ہاؤس کا چین کرتی ہے کیا ان کے مابدند ہے اور ویئر ہاؤس کتنے پرکار کے کتنے پرکار کے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس کتنے پرکار کے لیولز ہوتے ہیں ویئر ہاؤس کے کیا ان کمپنیوں کے بروکرز ہیں کیا یہ کمپنیاں سویم کے نام سے ایگریمنٹ کرتی ہیں ان سب پرشنوں کے اتر آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے آئیے سلسلیوار چرچہ کرتے ہیں کہ ای کامرس کمپنیاں ویئر ہاؤس کا چین کیسے کرتی ہیں ان کے کیا مابدنڈ ہوتے ہیں یہ دو پرکار کے ویئر ہاؤس دیکھتی ہیں پہلا ویئر ہاؤس ہوتا ہے ریڈی ٹو ویئر ہاؤس ریڈی ٹو موو ویئر ہاؤس کسی جگہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ویئر ہاؤس کس طریقے کے مابدنڈ کے ہونا چاہیے اگر آپ نے وہ ویئر ہاؤس بنایا ہے تو یہ کمپنیاں سیدھے اس ویئر ہاؤس کا کنسٹرکشن اور باقی مابدنڈ کاغذات دیکھتی ہیں کہ آپ نے فائر کا اینو سی کرایا ہے کی نہیں لینڈ آپ کی کمرشل یوز کی ہے کی نہیں اسٹرکچر آپ کا اپروڈ ہے کی نہیں آپ نے اس پرابرٹی پر پورا پرابرٹی ٹیکس ابھی تک کبھرا ہے یا نہیں اور اس کی جو فلورنگ ہے وہ ویڈی ایف فلورنگ ہے کی نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مابدنڈ ہوتے ہیں جن کی ہم چرچہ آگے کبھی کریں گے لیکن یہ مکھ مکھ باتیں ہیں جو وہ دیکھتی ہیں کہ فائر کا اینو سی ہونا چاہیے لینڈ کا کمرشل یوز ہونا چاہیے اسٹرکچر آپ کا اپروڈ ہونا چاہیے پرابر اوثارٹی سے اور پرابرٹی ٹیکس آپ نے پرابر بھرا ہوا ہونا چاہیے اور فلورنگ آپ کی اچھی ہونا چاہیے ویڈی ایف فلورنگ ہونا چاہیے اور اگر آپ کے یہ مابدنڈ ہیں تو ریڈی ٹو موو ویہراؤس اگر آپ کا پہلے سے بنا ہوا ہے تو کمپنی کو زیادہ سنے نہیں لگتا ایگریمنٹ کرنے کے لیے اور ایگریمنٹ کر کے کمپنی اس چھیتر میں اپنا بیع پار پرارم کر دیتی ہے اس ویہراؤس کے مادیم سے وہاں اپنا مال رکھ دیتی ہے آپ سے ایگریمنٹ کرتی ہے لیکن کئی جگہیں ایسی ہوتے ہیں جہاں اس پرکار کے ویہراؤس آبیلیبل نہیں ہے کمپنی وہاں معاینہ کرتی ہے آپ کی جمین کا آپ سے بات کرتی ہے مکھ مکھ باتوں پر چرچہ کر کے اور آپ سے ایک پرائم آفیسی ایگریمنٹ کر کے آپ کا ویہراؤس ان کی جرورت کے مطابق وہ بیلٹ کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں جیسا ویہراؤس انہیں چھائیے ویسا وہ اپنے حساب سے بنواتے ہیں اور آپ سے ایگریمنٹ کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کمپنیاں کس طریقے سے چین کرتی ہیں چین کرنے کے پہلے کس طریقے سے وہ سروے کرتی ہیں مکھے مکھے کمپنیاں آپ جانتے ہوں گے ایم اے جان ہے فلپ کارٹ ہے سنیپ ڈیل ہے منتراز ہے اس پرکار کی جو کمپنیاں ہیں جو دیش میں آج بڑے اس طرح پر مارکٹنگ کا کام کر رہی ہیں آن لائن ان کی تین پرکار کی لگ بھگ ٹیمیں ہوتی ہیں پہلی ٹیم ہوتی ہے وہ ریال اسٹیٹ ٹیم ہوتی ہے جمین سے سمبندت ریال اسٹیٹ ٹیم کنسٹرکشن سے سمبندت دوسری ہوتی ہے ان کی پروکیورمنٹ ٹیم اور تیسری ہوتی ہے ان کی تھری پیل پارٹنر ایک ایسا پارٹنر اس پرکار کی جو کمپنیاں ہوتی وہ سویم وہاں پر کام نہیں کرتی ہیں وہ کسی ایک کمپنی کو پارٹنر بنا لیتی ہیں جنہیں تھری پیل پارٹنر کہتے ہیں وہ پارٹنر اس ویئر ہاؤس کو مینٹین کرتا ہے وہاں کا سٹاک مینٹین کرتا ہے وہاں کی بلنگ کرتا ہے اور اس ویئر ہاؤس کو وہ کمپنی رن کرتی ہے جسے تھری پیل پارٹنر کہتے ہیں جو ویئر ہاؤس کے پورے آپریشنز دیکھتی ہے ان تینوں کا اپرویل جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ اپنی جمین پر بنا ہوا ویئر ہاؤس یا بنایا جانے والا ویئر ہاؤس اس کمپنی کو کرائے پر نہیں دے سکتے ایک بات اور یہ جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں یہ سویم کے نام سے ایگریمنٹ نہیں کرتی جو کمپنی جو ان کی تھری پیل پارٹنر ہے جو اس ویئر ہاؤس کو رن کرنے والی ہے یا ان کمپنیوں کی کوئی سسٹر کنسن ہے وہ آپ سے ایگریمنٹ کرتی ہے آنے والے سمیہ میں ہم بتائیں گے کہ ایگریمنٹ کی مکھے باتیں کیا ہوتی ہیں پہلے ہم آج یہ سمجھ لیں کہ کس پرکار سے کمپنیاں ویئر ہاؤس کرائے پر لیتی ہیں اور ان تینوں کا یعنی ان کی ریال اسٹیٹ ٹیم پروکیورمنٹ ٹیم اور تھری پیل پارٹنر یہ تینوں اپنے اپنے پرکار سے اس جگہ کے لیے اپنا معاینہ کرتے ہیں اپنا سروے کرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں اور تینوں جب سٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں تب کمپنی انہیں اپروال دیتی ہے کہ ہاں اس جمین کو ہم یہ جو ویئر ہاؤس ہے اسے کرائے پر لے لیجئے اب میں آپ کو یہ مکھے بات بتا دوں کہ تین لیولز ہوتے ہیں ایک ویئر ہاؤس ہوتا ہے کمپنی کا جو مدر ویئر ہاؤس ہوتا ہے جہاں پر پورا سٹاک رکھا جاتا ہے کمپنی کا اس مدر ویئر ہاؤس کو ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک کا سکوائر فٹ کا ایریا ان کا کنسٹرکشن کا ہوتا ہے یہاں جب کوئی ویقتی آرڈر کرتا ہے تو وہ آرڈر یہاں دیکھا جاتا ہے کہ مدر ویئر ہاؤس میں وہ مال ہے یا نہیں اور آرڈر کس جلے سے آیا ہے کس راج سے آیا ہے اس راج میں ایک سٹی کا ویئر ہاؤس ہوتا ہے وہ سٹی ویئر ہاؤس جو ہوتا ہے وہ تیس ہزار سے لے کر کے دو لاکھ سکوائر فٹ تک کا اس کا ایریا ہوتا ہے اب وہ مال سٹی کے ویئر ہاؤس میں آتا ہے سٹی کے ویئر ہاؤس سے کئی پورے جلے میں فیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے ویئر ہاؤسز رہتے ہیں جنہیں کی سوٹنگ ویئر ہاؤس کہتے ہیں جہاں مال سوٹ کیا جاتا ہے پن کوڈ کے حساب سے اس بات سے آپ سہمت ہوں گے کہ آنے والے ایک سے دو سال تین سال کے اندر آن لائن ویاء پار بڑھنا ہی بڑھنا ہے تو اگر آپ کسی چھوٹے قضبے میں ہیں تو تین ہزار سے چھ ہزار سکوائر فٹ کا ایک سوٹنگ ویئر ہاؤس بھی آپ کمپنی سے ایگریمنٹ کر کے قرائے پر دے سکتے ہیں جہاں پن کوڈ کے حساب سے سوٹنگ ہوتی ہے مال کی اور اس پن کوڈ کے حساب سے اس کی ڈیلیوری کی جاتی ہے یہ سوٹنگ ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس پرکار کمپنیوں کی ویئر ہاؤس میں ورکنگ ہوتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم کمپنی سے سمپرک کرے کیسے نہ کمپنی کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہے اور آپ ویئر ہاؤس بنا کر کے قرائے پر دینا چاہتے ہیں نہ آپ کو معلوم ہے کہ کس کمپنی کو کہاں کس جلے میں کس قضبے میں ویئر ہاؤس بنانے کی ضرورت ہے ویئر ہاؤس کا بزنس ایسا ہے دوستو یدی آپ نے کرائے پر پراپر طریقے سے بنا کر کے دے دیا تو ہر مہنے کی ایک سے پانس تاریخ کے بیچ آپ کے خاتے میں بنا بولے وہ پیسہ آنا ہے اب اگر آپ کو ان کمپنیوں تک پہنچنا ہے تو ان کمپنیوں کے بڑے بڑے شہروں جیسے دلی انسی آر گڑگاؤں ممبائی کیلکٹا بینگلور آدھی ان بڑی جگہوں پر کمپنیوں کے بروکرز کا پینل ہوتا ہے اور یہ بروکرز ان بڑی شہروں پر کام کرتے ہیں اور یہ بروکرز کمپنی کے پینل پر ریجسٹرڈ ہوتے ہیں کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں پورے دیش میں ویئر ہاؤس کے اور جمینوں کے پروکیورمنٹ کا آنے والے سمیہ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے بروکرز انڈیا میں یہ کام کر رہے ہیں ان سے ہمارا سمپرک جاری ہے کیا ان کی ریکوارمنٹ رہتی ہے ہم انہیں کیا چیزیں بھیجیں کمپنیوں کے ہمارے ڈاکیومنٹس کون کون سے بھیجیں جس سے ہم اس بروکر کے پاس ہماری پروپرٹی کو پنجی کرت کر دیں اور وہ پروپرٹی اگر ہمارے جلے میں کبھی کسی اس پرکار کی کمپنی کو ویئر ہاؤس بنانا ہو یا ویئر ہاؤس اونر سے ایگریمنٹ کرنا ہو تو ہم سے وہ سمپرک کریں اس پرکار ہم بروکر کے پاس اپنا پنجیان کر سکتے ہیں آنے والے سمیہ میں ہم کی سمبن میں آپ کو اور بھی جانکاری دیں گے آپ اپنی نجر بنائے رکھئے Thank you very much بہت بہت شکر کام ہے آپ کو موسیقی